شروع کر دے ہاں اس دو جہاندے پالن ہاردہ نام لے کے جو سب دے بہت ہی رحمتاں اور بخششان کرنے والا ہے حج تسی اس مالک دے دروار چاہے ہو ایک چیز اچھی طرح سمجھ لے ڈی ہے کہ بلے شاہ نے اپنے وچناچ کیا ہے کیونکہ بلے شاہ دا شبد ہے کہ بلے شاہ دستے ہے کہ یہ پانا ہے کچھ دنیا تے اس در تے آکے ویک کیونکہ آج جیسی کچھ پان واسطے آئے ہیں کچھ حاصل کرن واسطے آئے ہیں حاصل کرن واسطے جدو انسان پریم شردہ دے نال اس مالک دے کر تک پہنچ دا ہے او دے در تک پہنچ دا ہے تو پھر انسان کدھی کھالی نہیں جاندہ بس شرد اک ہے کہ انسان دے اندر پورا پیار چاہیدہ ہے پورا بشواش چاہیدہ ہے حج تسی بھی کچھ پان آئے ہو نا اور پاکے جانا ہے ایسی کیونکہ اے او مالک دا در ہے کہ اگر انسان پریم شردہ دے نال آن دا ہے تو پھر قدی مالک کھالی نہیں جاندہ دے پھر انسان دیاں چوڑیاں خوشیاں دے نال پر دیاں بھی ضرور ہے کیونکہ اے تا تسی سن دے ہی ہو کہ ایک چور بھی جدو گونس دے درتے گیا سی تو چوروں کتب بن کے آیا سی کتبیت دا درتوہ بہت اچھا ہندہ ہے اس لیے تھے دسنا کی چاندے ہیں کہ یہ انسان جیونچ کچھ حاصل کرنا چاندہ ہے کچھ پراپت کرنا چاندہ ہے تا کہندے اوہ وستو تتنو مل جائے گی بس اس دردی تلاش کر جتھے سر رکھن نالل اوہ چیز تیری چوڑی پہنی ہے جس طرح بندہ کہندہ ہے کہ میں نوں کوئی روگ ہے میں نوں کوئی تکلیف ہے میں نوں کوئی دکھ ہے اوہ کہندے ہر دکھدہ حل ہندہ ہے بس اوہ وید لبل ہے اوہ حکیم لبل ہے اوہ ڈاکٹر لبل ہے جیدے کلو دکھ دی دعا ہے کیونکہ جدو دعا مل جاندی ہے تا ہر دکھدہ انت ہو جاندہ ہے اس طرح ہی انسان دے جیونچ جنیاں بھی کمیاں ہندیاں ہیں جنیاں بھی انسان دے جیونچ پرشانیاں ہندیاں ہیں چنتاماں ہندیاں ہیں ہر پرشانی ہر چنتا ہر دکھدہ حل ہندہ ہے جدو انسان اس مالک دے کر تک پہنچ جاندہ ہے اس لئے بلے شاہ کہندے ہے جی پانا ہے کچھ دنیا تے اس درد تے آکے ویگ کہندے ایک وار مرشد دے درد تے پانچ اس مالک دے درد تے پانچ اس دردہ مطلب کی ہے ایتھے بھی ایک گل سمجھ لیئے کیونکہ بلے شاہ نے کوئی نام نہیں لیا ایتھے کہ کس درد تے جانا ہے انہوں نے کہ اس درد تے آکے دیکھ اس دردہ مطلب کی ہے یہ اندر دی اوستہ دی گل بلے شاہ کر رہے ہیں کہ انسان چاہے باری طورتے دنیا دے کسے بھی کونیچ ریندہ ہوئے پر ایک در اندر ایسا ہے جتے تک ہر انسان نوں پہنچ نہیں پہے گا وہ در پتہ کڑا ہے انسان دے اندر وہ ہے بشواش دے در کیونکہ تسی کسے بھی کانٹریچ ہوں ہو عورت ہوں ہو مرد ہوں ہو بزرگ ہوں ہو بچے ہوں ہو کوئی بھی توادی شریر دا اکار ہوئے وہ کہندے ایدنال پرماتمان فرق نہیں پہندہ بس تیری اندر بشواش دے در ہونا ضروری ہے کہ میں پہنچ گیا اپنے مالک دے بشواش دے در وجہ تے کہ میں نوں اپنے مالک دے پورا بشواش ہے پھر دیش کوئی ہوئے کیونکہ اوہ سادہ مالک و پرماتما پربو اوہ سادہ پتا تا ہر جگہ سادہ نال ہی ہے بولو ہے یا نہیں ہونجے ایسی اس در وجہ در تے بیٹھے ہیں تیدا مطلب ہی نہیں کہ مالک اتھ ہی سادہ نال ہے ایسی اپنے کراچ بیٹھے ہیں اور سادہ اندر بشواش ہے تا سادہ مالک اتھ ہی سادے نال ہے انہوں کہیں دے بشواش دے در اس لئے بولو شاہ نے کوئی مندر دا در نہیں کیا کوئی مسجد دا در نہیں کیا در یعنی در وجہ بولو شاہ نے کوئی مکے دی گل نہیں کیتی کوئی تیرہ دی گل نہیں کیتی یہ پانا ہے کچھ دنیا تے اس در تے آکے ویک اس در تب بندہ کہے گا کس در دی گل ہو رہی ہے نام تا کوئی بولو شاہ نے لے آنی کہ کیڑے در تو ایسی دسنا چاہاں آگے کہ بولو شاہ بشواش دے در وجہ دی گل کردے کیونکہ پرماتما دے نال جڑن واسطے اس پربو دے نال جڑن واسطے سادے اندر بشواش دا ہونا بہت ہی ضروری ہے سمجھ لو جدہ دیکھن واسطے سادیاں کھان دا ہونا ضروری ہے سن واسطے کرنا دا ہونا ضروری ہے اسی طرح او دیا رحمتہ نو پرابت کرن واسطے سادے اندر بشواش دا ہونا بہت ضروری ہے جدو بشواش دے نال انسان دے اندروں کوئی پراتھنا نکل دی ہے تب بشواش دے نال کیتی گئی پراتھنا ہو دے کرچ کبول بھی ضرور ہندی ہے بڑے بڑے سائنٹسٹہ نے بھی پریئر دی پراتھنا ما دی سچے دلوں کیتی ہوئی ارداس دی طاقت نو منیا ہے کہ واقعی کوئی شکتی ہے جو سانو سب نو سمال رہی ہے سانو سب نو چلا رہی ہے تو آڈی اندر بھی وہ شکتی ہے تو آڈی اندر بھی وہ طاقت ہے کیونکہ تو آنو پیدا کرن والی طاقت کےڑی ہے تو آنو پیدا کرن والا کون ہے او مالک او پرماتما او پرمو تجے او سانو پیدا کرن والا شکتی شالی ہے تفہے ساڈے اندر کون ہے او ہی تا ہے تجے او شکتی شالی ہے تو دی شکتی ساڈے اندر ہوئی یا نہیں بولو جواب دیو کہ اندھے نے ایک بچے دی ڈی آنے ریپورٹ تو پتہ لگ جاندہ دے ماں باپ کون ہے کیونکہ او ڈی آنے دیمچ ماں باپ دے تت مل جاندے ٹیشو مل جاندے ہیں جو بچے نے بلڈ دندر ہندے ہیں تا جی ایک دنیا بی طورتے بچہ جڑے ماں باپ تو جنم لیندہ ہے ایک بلڈ تو ایک دی آنے تو پتہ لگ جاندہ اے اولاد دی ہے یا نہیں تفہر ذرا سوچو یہ ایک ماں باپ دے اوہ بلڈ دے جو ٹیشو ہوتے بچے دے اندر پائے جا سکتے ہیں تجریس اوہ آتما پرماتما دا انشاء جو ساڑے اندر موجود ہے تا پھر اوہی طاقت ساڑے اندر کیوں نہ پائی جائے گی اوہ شکتی ساڑے اندر کیوں نہ پائی جائے گی اس لئے ہوں آج ہی اس پوائنٹ ہے کہ جیڑے جیبا نے کیا سی کہ ساڑے درد ہے ساڑے کوئی تکلیف ہے اندر محسوس کرو کہ میرا مالک میرے اندر ہے اور میرے مالک دی کرپا دے نال رحمت نال میرا درد دور ہو گیا میں ٹھیک میں تے رحمت ہو گئی کیونکہ جیزس کرائیس نے وائیول دے اندر ایک لائن آن دی بڑی پیاری ہے جیزس کرائیس نے کیا ہے کہ میرے پرم پتا دی کرپا شبدا دے ذریعے تو اڈے تک پہنچ لی ہے شبدا دے ذریعے تاہی تاہی تا گروانی بھی کہیں دی شبد دھرتی شبد اکاش شبد شبد بھیا پرکاش جیلا اس ارث نو سمجھن دی کوشش کرو یہ دا ارث موٹا موٹا کڈیا جاندہ کہ شبد نالی ترتی بنی ہے شبد نالی اکاش بنی ہے اور شبد نالی یہ سارا پرکاش ہے پر اے دی ہور بھی گہرائی نو تھوڑا سمجھ لیئے کہ شبد ہی مہاتمہ بودھ نے کیا ہے کہ شبد ہی سادے جیوندہ نرمان کر دے ہے تو جیسے شبد بول رہا ہے جدہ پرماتمہ نے شبد بول لیا اکاش بن جا تکی ہویا اکاش بن گیا کیونکہ شبد دھرتی شبد اکاش جواب دے نا ترہ نال نال پرماتمہ نے کیا ترتی رو بن جا تکی ہویا ترتی ترتی کی ہویا بن گئی کیسی ہے پرماتمہ نے شبد سی شبد سی نا پربودہ پربودہ شبد ہویا حکم ہویا بن ترتی بن گئی حکم ہویا اکاش نو بن جا تاہی گروبانی کے اندے شبد دھرتی شبد اکاش اے شبد تو ہی ترتی بنی شبد تو ہی اکاش بنیا شبد شبد بھیا پرکاش اے پیر پودے چند سورت ستارے کہ جو بھی ایسی دیکھ رہے ہیں یہ ہر چیز کتھو بڑی ہیں شبد تو ہوں آج قرآن بھی یہی جراغ آر کرنا بشک بھا شامہ اللہ گلا گھون کے قرآن عربی چاہے گروبانی گرو مکھی چی جانی پنجابی چاہے یا ہور تارمی کی شاشتر ایسی یہ بیدہ نو لے لیئے گیتہ نو لے لیئے ایسی کہندے سانسکریت دے بچ چاہے یا ہور شبد یا ہور بھا شامہ ہور کئی پرکار دے ایسے پہتر گرانت ہے جو الگ لگ بھا شامہ دے اندر ہے پر جارہ گوھر کرنا گرانت ہے گرانت ہے لگ لگ ہے پر گل سارے بھی کوئی ہے قرآن دے اندر بھی حضور محمد صاحب نو جدو الہاب ہویا تکی ہویا کہ ہر چیز نو میں جارہ گوھر کرنا اپنے کلام تو پیدا کی تا کلم کلم چلی تا لوہ محفوظ بنیا یعنی ہر چیز بنی کلم یعنی کلام کہ او کلام تو ہی او شبد تو ہی ہر چیز بنی اور آج تو ہی ویدہ نو پڑھ کے دے لو چوی اندہ ہے کہ ہر چیز اندر کے دھونی ہے دھنکار ہے انکار دا ناد ہے کیونکہ ہر چیز ناد یعنی شبد اور ایتھے تو ہمیں کیوں دس رہے ہیں کیونکہ چیز ساڑھے جیوان نا جڑی ہے اگر ای چیز نو ایسی سمجھ لماں گے تو ساڑھے جیوان دے دکھ دور ہو جانگے کیونکہ تو انہوں دکھاں چونکڑن واسطے ایسی آئیں تو انہوں دکھاں چونکڑن واسطے ایسی آئیں اس لیے آج یہ نکتے نو سمجھنا ہے توسی کہ شبد حکم ہویا پرماتما دا اکاش نو بن جا اکاش بن گیا حکم ہویا دھرتی نو بن ترتی بن گئی اس لیے شبد دھرتی شبد اکاش شبد شبد بھیا پرکاش شگل شریشتی شبد کے پاس ہے نان کے شبد گھٹے گھٹا ہے کہ ساری شریشتی ہی شبد پچھے بنی ہے جو بھی بنیا پرماتما نے شبد کیتا یعنی حکم کیتا بن جا وہ چیز بن گئی چاہے آدمی ہے چاہے جانور ہے چاہے پشو ہے چاہے پنچھی ہے ہر چیز شبد تو ہی بن گئی پرماتما نے ہر چیز شبد نال پیدا کیتی جانی جو پرماتما نے کیا بن جا وہ بن گیا بن گیا کہ نئی پرماتما کتے ہیں ساڑے اندر پرماتما ساڑے اندر ہے شکتی ساڑے اندر ہے پر انسان دے شبد کی ہندے ہیں ذرا سوچو انسان دے شبد کی ہندے ہیں میں بہت دکھی میرے کار چو برکت ہے نہیں او میرا نقصان ہو رہا ہے میرا کاٹا پہ رہا ہے تو ہر چیز شبد تو بن دی ہے تو ذرا سوچو جدو ایسی اہی شبد ہر بلے بولی جانا ہے میں دکھی میں دکھی تا ساڑے جیوان دا نرمان سوچ کے دیکھو جو سوچ کے دیکھو خوشی چاندے ہو خوشی چاندے ہو تنگ روشتی چاندے ہو تطور اندرہ شبد کیلے نکلنے چاہیی دیا ہے میں سکھی کیونکہ جدہ دے شبد ہوتا تسری اپنے موہاں جو بھاگ کرنا ہے تو اڈا جیوان ادھا بندہ چلا جانا ہے کیونکہ ساری شریشتی شبد نالی بنی ہے اے تو اڈے شبد ہوتا بڑا پربا پہندہ تو اڈے جیوان تے جنہ بندہ کہندہ رہے گا میں دکھی میں پریشان میرے جیوان چھو بڑیاں تکلیفہ ہے میرے جیوان چھو بڑے دکھ ہے تیسی شبد دیکھو کتنا دے بول رہے ہیں تاہوں ترہ آپ سوچ کے دیکھو کہ جو شبد دکھا دے نکل لیا تا جیوان بڑھنا کتنا دا ہے دکھ روپ یہ ہے جب تو آپ نے جیوان چکتے پیڑا ہے کتے تکلیف ہے کوئی دکھ ہے بھٹا ہے بھٹا ہے تو اسی شبد پتا کیوں بولو میں ٹھیک ہاں مالک دی رحمت نہ لے میں ٹھیک ہاں مالک دی رحمت نہ لے میں ٹھیک ہاں مالک دی رحمت نہ لے میرے سارے جکھ دور ہو گئے میں ٹھیک ہاں جدو تو شب دو خوشی والے نکلنگے ٹھیک والے نکلنگے تبا جیون کی ہو جائے گا ٹھیک خوشیحال خوشیانہ پرپور کیونکہ تو اڈے شب دہی تو اڈے جیون دہ نرمان کر دے تو اڈے شب دہی تو اڈا جیون بنان دے ہے آج ایک انسان کہندہ ہے کہ میرے کرچ پیار نہیں ہے اندرہ سوچو کہندہ ہے میرے کرچ پیار نہیں ہے میرے کرچ پیار نہیں ہے کہ کی رہا ہو شبد کی دنے بول رہا ہے میرے کرچ پیار نہیں ہے تو ہنا کی ہے پیار نہیں ہونا کیونکہ شبد بول رہا ہے وہ ہی نرمان ہو رہا ہے جی پسی آج دیکھتے ہو کہ تو اڈے کرچ پیار نہیں ہے تو اپنے شبد اخ � campo میرے کرج بہت پیار ہے مالک Unidos رحمتنال میرے پریوارچ بہت پیار ہے مالک دی رحمتنال میرے پریوارچ بہت خوشیاں ہے مالک اشبتนال میرے پریوارچ سوچنا ہے جدہ اجھبت اسے چارن کروں گے دھیرے دھیرے توڈے پریوارتیں اثر ہوئے گا توڑے جیوان دا نرمان ذوہا ہندا چلا جائے گا یہ سمجھ pepper اگر آپ کو درست ہے جیدہ کوئی نقشے والا ہوئے نا نقشے والا ایک پلاٹ ہے تو اڈے کول اور تسی اس پلاٹ تک مکان کھڑا کرنا ہے نقشے والا پچھتا ہن جی دس ہو تو انو کی چاہیدہ ہے اور تسی کہہ دو مو میں نو دس باتھروم چاہیدے پلاٹ جیدے تو انو دس ہی بنا نہیں ہے کیونکہ پلاٹ تو ابا ہے شاہد تو ابی ہے انو تا لائنہ کچنیاں اور تسی کہو میں نو چار بیڈروم چاہیدے تو انو کنے بنا دیلئے ہیں چار کیونکہ انو کی ہے انو تا صرف لائنہ کچنیاں ہے انہوں تا تو عدی مکچوں جو نکلنا ہے وہ پورا کرنا ہے بولو اتنی اگر نہیں انہیں تسی کو جی میں نو دو بیڈروم چاہیدے دو باتھروم وہ کہاں نہیں میں کیوں دو بیڈروم بنا مانا میں کیوں دو باتھروم بنانا مانا پر نہیں اتنا بولنی سکتا کیونکہ پتا ہے جمین دے مالک تسیل تسیل جو بولنا اپنی لکیرات ادھانا نقشہ پیار کر دینا ہے اسی طرح قدرت نے بھی سامنے زندگی کا مالک بنایا ہے کہ زندگی تیری ہے ایتھے جدہ دیتو شبد اچارن کرنے میں ادھانیا رکھاما کھچ دینی آئے جنا بندہ کہنے در میری قسمت ماری میری قسمت ماری اپنے جیوان کی ادھانیا رکھاما کھچ رہا ہے کہ ادھانی قسمت سا بولنے ہے یہ سمجھلے نا شبد اپرواس اکتر جیوان تہا ہے اس لئے اگر ایسی خوشی چاندے ہیں اگر ایک چاندے ہیں میری قسمت اچھی ہوئے تک کہا یہ نہ میری بھریں قسمت ہے میری ماری قسمت ہے میں گریب ہاں میں گریب ہاں ایک کال یاد رکھو جدہ انسان اپنے 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 گریب کہے گا واجبیت گریب ہے پہلا بھی گریب سی تک گئی ہونا گریب ہی رہنا ہے کیونکہ جو سا دے بھو جو نکل میں گریب میں گریب تا سادہ شبد گریپی والے ایت ایسی امیر کتھو ہو جانا ہے یہ پرماتمہ نے کہا ترتی بن ترتی بن اس لئے اکاش نہیں بننا کیونکہ جیڈی چیز ہے شبد پرماتمہ نے اچارن کرنا وہی چیز ہے سادہ جیونٹ بن جانی ہے کیونکہ مالک سادہ سادہ اندر بیٹھا ہے یہ اوٹھے انہا شبد اچارن کی تا کاش بن گیا ترتی بن گی تا جو سادہ اندر بیٹھا ہے اس لئے اپنے شبدان شکتی نو پہچانو مارے شبد کدھی بھی اپنی جوانتوں نہ اپنے واسطے کڑو نہ اپنے آنڈی گوانڈی کسے ہور واسطے مارے شبد کڑو کیوں کہ اگر جیسی اپنے واسطے کی یہ میں امیر پر ایک گوانڈی گریب ہو جاوے تا پھر بھی تسی کی مانگ رہے ہو جدو کسے واسطے بھی تسی برا مانگ دیو نا تب برا تو اڈے بچے نہیں ہوگے گزرنا ہے ڈے سمجھلو جو کسے دے راستے کنڈے بکھائیر نہیں ہون تو سب تو پہلا کنڈے چکڑے گی نو پہنگ گے بولو ہون ایسی آ رہے سی کہیں جیبان راستے ہی فول بکھیرے اور فول وہ ہی بکھیر سکتا جنہا ساڈے آن تو پہلے ہی فول آنال اپنا چولا پریاں ہوگے بیگ پریاں ہوگے پھیریوں ساڈے راستے ہی بکھیرے گا ہون ایسی جدو کسی دے راستے کنڈے بکھیر دیاں تا او کنڈے ساڈے تھو جانے ہیں جدو ایسی کسی دے برا مانگ دیاں تو برائی ساڈے تھو گزر نہیں ہے پہلا او دا پرغاو ساڈے تھے پہنا او دے تک پتہ نہیں پہنچنی ہے نہیں پہنچنی پر تیرے تھے ضرور پہنچنی ہے اس کر کے کدھی کسی دا برا نہ مانگ تاہیی تا جیزس کرائیس نے اکبال بڑی پیاری کہی کہ جے کوئی تیرنا نفرت کرے تو او دا بھی پلا مانگ کیوں کیونکہ جدو تو کسی دا پلا مانگ دا ہے تا او دو تیری تار اچھائی نال جڑ دی ہے پربو نال جڑ دی ہے تیرے جیمت اچھائی آنا ہے یہ کوئی تیرنا نفرت کرے گا برا کرے گا تاو برائی دا پرفاب ہوتے ہوئے گا او دا برا اثر ہوتے ہوئے گا تو بچیا رہے گا تیر تے او اثر ادو ہونا جدو تو کسی دا برا مانگ دے گا اگل یاد رکھو میشہ کیونکہ جدو فرض کرو کسی کو پیسہ ہے کسی کو گڑی ایسی کہندے وہ ایدھ کو کنی سندر گڑی ہے پر ماتما اے تیدی کرپا کرے انہوں اور اچھی گڑی ملے انہوں اور پیسہ ملے تا تسی اچھی وانی کر رہے ہو جدو دوجہ واسطے دعا کر دے تو چیز پلٹ گے تو اڈے تک بھی ضرور آن دی تا جدو تسی کہندے ہو ہاں او دے کو گڑی ہے ربا انہوں گڑی دیتی میں انہوں نہیں دیتی تا یاد رکھو تسی دیتی کدھی ادھا دی گڑی جیوان چاہی خریدے نہیں سکتے کیوں کہ تسی ادھا دی گڑی تو سڑے جلے تو اڈے اندر جیلس آئی تا تسی اپنیاں دعا مانو ساڑ لیا اس لئے کسے وہ بدہ پھولدہ دیکھ کے کدھی ادھا نندیاں نہ کرو کدھی جلن نہ کرو تاہی تک کل بڑی پیاری ہے شاید لکھنو والے انہوں سمجھ آئی یا نہیں آئی پر اوڈا ارث بڑا ہے کہ جلو مت ریس کرو کہ جلو نا ریس کرن دی کوشش کریے آپاں پرماتمان ہو گئی یہ ہے پرماتمان انہوں دولت دیتی تیرا شکریہ ساڑتے بھی اپنی رحمت کرو انہوں خوشیہ دیتی تیرا بہت بہت شکر ساڑتے بھی اپنی رحمت کر جدو ادھا مانگ دیاں تا ساڑھے اندر ایک اپنے پربودی رحمت اپنے پربودہ بشواش اپنے پربودہ پیار پیدا ہندہ کے اوٹے بھی رحمت کر ساڑھے تے بھی کرپا کر اس لئے ایک گل نوں سمجھنا ذرا اگر اے تھوڑیاں یہ چیزیں تسی سمجھ لوں گے تا آج تو ہی تو اڈا جیون بدلنا شروع ہو جائے گا کیونکہ شبد جدہ دے تسی اچارن کرنے جدہ اسی دسیاں کے مہاتمہ بودھ نے کیا ہے کہ تیرے شبد ہی تیرے جیوندہ نرمان کر دے ہے تا جے تسی اپنے جیوندہ دکھی رہنا چاندے ہو تا یاد رکھنا ہے ایک گل اتھے جما کے دیکھ لیو کہ ایک بندر پوچھو چلا کہ میں ٹھیک ہے نہیں وہ ایسی کہیں دے اپنے اپنے پوچھ کے دیکھ لے پیشلے جننے سالہ تو میں گل کہہ رہے ہیں میں ٹھیک ہے نہیں انہیں سالہ تو میں بھیمار ہی ہیں کیونکہ شبد ہوتے جیوندہ نرمان کر دے ہے اگر تو اُلٹا کرو یہ درد ہے پیڑا ہے تکلیف ہے تو اپنے شبدہ پوزیٹیو میں ٹھیک ہے میں ٹھیک ہے مالک دی رحمت اللہ میں ٹھیک ہے لگا تارے گل کہندے چلے جاؤ کچھ دنا چاہیے تو سی پاؤں گے کہ جیڑا دکھ کنے سالہ دا سی وہ کچھ دنا چاہیے ٹھیک ہو گیا کیونکہ میرے شبدہ نے میرے جیوندہ نرمان کر دیتا ہے میرے شبد میرے جیوندہ نرمان کر دے ہیں جدو تُسی کہندے ہو میں ٹھیک ہے مالک دی رحمت دے نال تہوں نے ٹھیک ہے شبدہ نے شروع ہو گیا جتھے 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 جو بگڑیا ہونا ہے شبدہ نے نرمان دوارا کرنا چھو گا جدا ایک نقشے والا کوئی چیز بنا دا ہے تو انہوں پسند نہیں آن دی تُسی کہندے نہیں نہیں آ دیوار گلت ہے کمرہ گلت ہے انہوں ٹھیک کر انہوں ٹھیک آگے دوارا بنایا کے بنایا کے ٹھیک کرنا شروع کردن دا کہ اے مالک ہے اس پلاوٹ دا انہوں وہاں پسند نہیں تا چلو مالک جو ساتھے اندر بیٹھا ہے اونا تے دیکھنا ہے کہ بندری جوان تو کی نکل دا ہے اے بندہ بول دا کی ہے میں آتا ہوتا دا نرمان کر دینا ہے اس لئی آج تو درد دا رونا چھڑو تکلیفان دا رونا چھڑو ہر ویلے میں دکھی میں دکھی کہنا چھڑو کیوں کہ ایسی کئی بار دسیا ہے کہ بندہ اپنیا خوشیاں نو ایدہ کر دن دا تا دکھا نو اینوں کھچ لیندہ ہے بھولو ہندہ ایک نہیں ہے دا خوشی دی گال اسی بہتی کر دے نہیں ہسا ساتھے جیون چاہنی مسکراہت ساتھے جیون چاہنی دا دکھا رونا ہر ویلے ایسی روندے ریندے چار بندے جتھے بیندے میں بہت دکھی خاص کر کے عورتہ نو ہندی عادت ہے ہندی اگر نہیں کر کے بیٹھے ہیں جتھے چار بیبیاں کٹھیاں ہوئی ہیں اچھا دکھیں میری نو ہونی چنگی میری ساس نہیں چنگی میں نو اتھے پیڑا ہندی میں نو اتھے پیڑا ہندی ہے ہر ویلے جوان تو پیڑا 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 نکل دی ہے میں ٹھیک نہیں میری نو ٹھیک نہیں اور جدہ دے شعود نکلنے ساڑھے جیون دا نرمان بھی ادادہ ہو جانا ہے اس لئے آج تو ایک گل نو الٹ کرو الٹ دا مطلب یہ تو اڑی نو نہیں بھی چنگی کہنا شروع کرو میری بہت نو چنگی ہے میری نو بہت بہت اچھی ہے میری ساس بہت اچھی ہے میری ساس بہت اچھی ہے میرے مالک دی رحمترہ میں بہت چنگی نو ملی ہے میں بہت چنگی ساس ملی ہے تسی پاؤں گے کچھ دنا چاہیے خودہ سواہ بدل جائے گا تسی کہنا واقعی پہلہ انہیں سال اہی اددان دی سیگھوڑے بدل کتا گئی اے بدلی ہے تو اڑے شبدہ دے نرمان نل کیونکہ تو اڑے شبدی تو اڑے جیون دا آپ ہی بھول دیو نرمان کر دے گا اسے لئے دسیا کے گل گروبانی ویکنڈی ہے قرآن ویکنڈی ہے گیتہ ویکنڈی ہے ایک گل وائیول جنہیں لکھی ہوئی ہے جہاں انہیں تارمک شاشتر اید ہم ہی پر دیا تا یہ گل سچ ہے یہ جو بڑا اثر ہے جیتا اپنے 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 تاہی کیا جما کے دیکھ لو کہ جیگہ بندہ کے اندرہ میرے درد ہے وہ پیشلے کنے سالہ تو درد تا رونا رو رہا بندہ کے اندرہ میرے کمر درد گوڑیاں درد پیٹ درد انیا دوائیاں کھا دیا دو کے انٹے چار کے انٹے ٹھیک رہندا یا درد پھر شروع ہو جاندی شبد کیا ہے وہ دے میں بیمار میرے درد ہوندی اور جدہ دے ساڑے شبد ہونے ہیں اپنے جیوندہ نرمان ہونے درد دور کی تو ہونی ہے درد دور ہونی ہے جتی ایسی بڑے شبد بول کے مارے شبد بول کے اپنے جیوندہ بڑا نرمان کیتا ہون سنو چاہیدہ ہے کہ اچھے شبد بولی ہے تاں کے دیرے دیرے ساڑے جیوندی برائی ختم ہوئے اور ساڑے جیوندہ اچھا نرمان شروع ہوئے کیونکہ جو پچھے ان جانے پیچھے نے یہ دکڑ گیا وہ تہو سدھا ریاں نہیں جا سکتا پر آج تو ایسی اپنے جیوندہ ایک نما سدھار کر سکتے نما نرمان کر سکتے آج تو اپنی اپنا فیصلہ کر لیے کہ جد بھی بولنا ہے خوشی تیمبر کرنے یا یہ تندرستی تیمبر کرنی یا جا پت کوئی بولنا ہے میں اپنے مالک دیا رہنسٹہ تیمبر 키 پر پورتا تیمبر کرنی ہے کمی تیمبر کرنی ہے تو اڈے کارچ نرمان ہو رہا ہے پیسے دی کمی دا وہ کارچ سدا پیسے دی کمی رہے گی اس لئے بڑے مالک بھی گل کے اندے سی شاید تُس ہی جان دے ہو رام لبایا راج پر اوہ دا پند ہے اپنے پوگ پر دے لگے اوہ دی بیٹی دی شادی سی جو تو شادی نو تین چار دن رہ گے تا مالکہ نے کول آگیا بڑے مالکہ نے سمیدی گل ہے مالکہ نے کول آگیا آگے اپنا پرس کرنے کے مالکہ چند آج رہا ہے رون لگ گیا تا مالکہ نے کہا رام لبایا کہا تے روندہ کی گل ہو گئی اوہ کہندہ مالکہ تین چار دن رہ گے کولی دی شادی نو تا میرے پرس سر بیر پیہ ہے کہتا دیکھ لو تاہیی رکھیا بیر پیہ ہے میرے پرس میں چھے میں بڑا پرشان ہے میں نو سمجھ نہیں آن دی کولی دی شادی کتا ہوئے گی مالکہ نے سنائی ہے یا سچی ہے کیونکہ انہیں آپ ایک گل سانو دسی کے مالکہ آ چمدکار کہندہ بجت ہے مرجی میں نکھرا کر لیو مالکہ نے پرس رکھے رون لگا تا مالکہ نے کوئی گا لگئی کہ رامل وائے جی آج تیرا پرس کھا لی ہے نا تید جمعہ وار ایسی نہیں ہے تو آپ ہیں رامل وائے کہندہ جی میں کی مطلب مالکہ نے سچ دسی رامل وائے اٹھائی می نے ہو گئے تین بیا پکا رکھی کی تین یعنی تائی می نے پہلی ڈیڑھ فکس کر لی سی کہ انہی تریگ نو بیا کرنا ہے کہندہ جی ہم جی تائی می نے ہو گئے ہے بیا پکا کی تین کہندہ تائی می نے تو کیا کی رہا ہے ایک کوئی گال تیری جوان تو نکل دی ہے کہ بیاء رکھ لیا کرچ کخوش ہی ہے نی میاں رکھ لیا کرچ کخوش ہی ہے نی ، ڈیار خلا کرچ کخوش ہی ہیں نی ، ڈیرے شاب دے ہی نکل دیاں کوش ہے ہی نی تو کرچ잃 رینے کوش نہیں وہ کہندہ مالک کرتا ہے اس میں لوگوں نے آج تو ایک گلگ ہے ہے بے شک تین دن رینا خورت جہ مالک سب اینکوAPPLAUSE مالک یہ سب کشی ہے جیتھے مرے مالک ہے uh تم سب کو شیح ہے کیونکہ مالک کوئی اچھوٹی طاقت نہیں ہے سمجھ لینا سارے جیوانے یا پا کہیئے نا پرم پیتا پرماتما ہون بندہ کوئے آپ بجلی چال رہی ہے تاراں چاہے اور نکی جی تار ہے ایچ کی ہونا ہے اہی کہنے ماریا چھل کے ہاتھ لا کے دیکھو میں پتہ لگے نا یہ بندہ سوچے اب بجلی تار جا رہی ہے نکی جی تار ہے ایچ کی ہونا ہے اہی کہنے ہاتھ لا کے دیکھو ایک دو چٹکا لگنا سارے پرمی دور ہو جانے دیکھا نو نکی جی ہے ہلا کے رکھ دیتا ملو ہوندہ کی نہیں نظر بشک نہ آوے پر کرانک جدہوں ہاتھتے لگتا پھر پتہ لگتا پورے شریر نویدہ ہلا کے رکھ دیتا بندہ گنا میں دا مر گیاں سی مسیح بچیا ایتنی شبد بشک ایسی کہہ لیے فقیر سانت مالک چھوٹا جا شبد ہے پر ایت طاقت ہو ہی ہے جدو ہوتی رہی بندہ چٹکا لگتا تا بندہ دی زندگی سور جاندی ہے جب بندہ جیوان بدل جاندہ ہے ایتا کسی نے پرکھنا ہے تا لاؤ پلا کے جاتھ ہونے پتہ لگ جاندہ ہے دیکھو تا ایک کمنٹ نہیں پتہ لگتا بیلی پاور کی ہے یہ ہونے فقیران دی پاور نظر نہیں آن دی پر انسان دے جیوان نو بدل کے رکھ دن دی ہے مالکہ نے کہا کوئی شبد رکھنا ہے کوش بھی ہو جاوے تیری جوان تے رہنا چاہیتا جتھے میرے مالک ہوتھے سب کوش ہی ہے سب کوش ہی ہے گھنڈی آج تو ایک گل اپنے دل و دماغ جب سالا ہے تا راملوائی آپ داستہ کے مال کو جدو میں بیار رکھیا سی میں کئی رشتہ دارا کو مدد منگی تیری رشتہ دارا کو ہلپ منگی پر سارے نہ کر گئے راملوائی ہے نہیں ہے نہیں کہنا میں بڑا پریشان سی پر جدو مالکہ نے کیا جتھے میرے مالک ہوتھے سب کوش ہی ہے تو میں اسے بھی لے مالکہ نہ بچن کر لیا کیونکہ مالکہ نے کہا حسن سب کوش ہی ہے تھا کہ تیری جوامتے ہی نکلنے چاہیئے تھا خفوش ہی ہے جتھے میرے مالک ہوتھے سب کوش ہی ہے جتھے میرے مالک مالکہ ڈہو تمہیں بنا لو آج تو تُسری بھی اہی گل توڑ دے پھر دی اپنے منت کینی پورے بشواش نل جتھے میرے مالک ہیں اتھے تا یاو سب کشی آئے گا ساریاں کمیاں دور ہو جانگی کیونکہ فقیران دے بچہ نے سادو بولے سہ سواو سادو کا بولا برٹھانا جاؤ آج بندہ روندہ می کو گاک نہیں آن دے میری دکان نہیں چل دی میری دکان نہیں چل دی ان شبد کتنا دے نرمان بھی ادھا دے ہونا دکان چلنی نہیں ہے کیونکہ یہ سوچ لے کرو توڑ دے شبد توڑ دے جیوان دا نرمان کر رہے ہیں جو تُسی بولنا ہے نا وہی توڑ دے جیوان دا نرمان ہو جانا ہے اس کر کے سوچ سمجھ کے بولیا کرو ایک ایک شبد بڑا کیمتی ہے آج تو جی خوشیاں چاندے ہو گل خوشیاں دی ہوئے کہ میں بہت خوشاں تاندرستی چاندے ہو تا یہ گل نکلے کہ میں تاندرست برکت چاندے ہو ایک گل نکلے کہ میرے کرچ بہت برکت ہے بہت رحمت ہے کی کہنا میرے تے مالک دی میرے تے مالک دی بس جو بہت رحمت کہا دیتا ہے تو اڈے جیوان چاہ بہت رحمت ہے ہو جاندی ہے بس رحمت کرنے والا نال چاہیدہ ہے بھلو سمجھ دیوک نے جیدہ ہی دس سیدھا نا کہ مائی روڑی نے بینٹی کیتی سی مائی روڑی نے بینٹی کیتی سی بارہ سالہ دوبا بیڑا بننے لگا پر بیڑے بننے ادھو لگا جدھو لائن وڑا ملیا بھلو سمجھ دیوک نہیں یہ دا بارہ سال مائی اتھی پٹ گرہی سی دریادے آلے دوالے دریادے ادھر ادھر روندی پھر دی سی کننے لوگ مل دے سی سارے مزاکھ اڑا کے چلی جاندے سی پاگل ہے پاگل پاگل ہے کیونکہ پتا ہے کہ حالے تک کوئی ادھاں دا نہیں ملیا جیدہ دوبے بیڑے نوں بننے لائے سکے پر جدھو حضور گونس نوں انہیں یاد کیتا حضور تھی نیاز دیتی تا بارہ سالہ دوبا بیڑا بننے لگ گیا بیڑے بننے لگ دے ریم تنال چوڑیاں پر دیا پر ریم تنال چوڑی پرنوڑا گے کھڑا ہونا چاہیدہ ہے پتا ہونا چاہیدہ ہے کہ میں جس مالکنال جڑیاں ریم تنال بیانت پندہ آ رہا ہے جتھے کوئی کمی نہیں ہے اس لئے اس لئے اندر بشواش ہونا چاہیدہ ہے کہ بڑے مالکنے کیا رامل وائی آج تو کی کہنا جتھے میرا مالک ہے اتھے سب کوش ہے کہندے جا سب کوش ہوئے گا آج تو کٹے دی گا نہیں کرنی اہی کہنا جتھے مالک ہے سب کوش ہے رامل وائی دستہ ہے میں اہی گل تردہ تردہ کہندہ چلا گیا جتھے میرا مالک ہے اتھے سب کوش ہے جتھے میرے مالک ہے اتھے سب کوش ہے جتھے میرے مالک ہے بیٹھا کار تک پہنچ دا پہنچ دا کہنے دا آگیاں ہالے میں کاردے اندر پیار رکھیا نہیں سی ہالے کاردے اندر پیار رکھیا نہیں سی پچھے دیکھیا تو میرے آفیس دا ایک بندہ سی انہاں نام بھی دسیاں نام ہے ساڑے دماغ جو نکل گیا انہاں دسیاں سی کہ آپ اندر نام سی کہ آفیس دا بندہ انہیں آواز ماری کہنے میں پچھے دیکھیا میں کہا پہی سی کہا میں نے پتہ لگا تیری کڑی دی شادی ہے اور تیرا ہاتھ بڑا تانگ ہے اہلا بھی ہیار پیار لیلا میرے کو اے راملو آئے نے تاہی کیا کہ نمبر لیلے ہوئی نا سوچے کہ ادھری کہانیاں سنائی جا رہے ہیں تو اڑا دل بہلان واسطے اے سچیاں گلان داس رہے ہیں کیوں کہ جیدنا بیٹیاں ہوندیاں ہیں نا انہوں پتہ ہوندا ہے یہ طاقت کیڑی ہے ہوں کتنا قسمت بدل دی ہے راملو آیا کہنے میں حران رہ گیا جید کو منگیاں نہیں سی جیدوں میں کیا بھی نہیں سی آس بھی نہیں سی میں نے امید بھی نہیں سی وہ آپ میرے کارا کے پیسہ دے کے گیا تا جینا رشتے دارات میں پروسہ رکھ گیا سی اس سارے ہیں نہ کر دیتی پر جیدوں میں کہنے دا آیا جیدھے میرے مالک آتھے سب کچھ ہے تا واقع شبت داثرے ہوئے آلے کارندر پیار نہیں رکھیا سی تا جتھے میرے بٹوے جبی رپے سی گئے اسے بھی ہزار ہو گیا اور اس میں لے بھی ہزار بہت بڑی گل ہندی سی اس سمیں یہ آپ کا گل کریے نا انہوں میں ٹھاسی انہوں میں نبی دی تا اس لے بھی ہزار آدھے کل دا بندہ بھی ہزار کی ہے پر اس میں لے بھی ہزار بہت بڑی گل سی کہنا میں نو تعدہ لگا میں نو کھجانا مل گیا پھر کہنا میں کر دے بچ کھانا وغیرہ جو برات دا دن آیا گریب بھی دے کارنے سی بندے تھوڑے سدے سی پہ جو برات آئی تا سو دل آگے بندہ آگیا ہلوائی دیکھ کے ڈڑ گئے ہلوائی میں نو کہنے لگے بابو جی سمان تھوڑا ہے اپنا میل بھی ہے برات بھی آگی سو بندہ سمان خور مگاؤ اے تھوڑا پہ جانا کہنا میں ہلوائیاں نکے گل گئی تھوڑے دی گل نہیں کرنی جتھے میرے مالک کا سب خوش ہی ہے جو کہ میں دیکھ لیا سی کہ مالک دی رحمت کی ہے کہنا میں کیا مالک دا نام لے کے اسی سمان پائی جانا ہے فکر نہیں کرنی کوئی جتھے میرے مالک ہوتے سب خوش ہے او داستہ کے سو براتی نے بھی کھانا کھا دا سو براتی نے کھانا کھا دا جن نے میرے رشتے در اپنے کر دیا اسی انہوں نے بھی کھانا کھا دا پر شام نو جدو برات توری تب تیلیا جا سب جی سمان بچیا ہویا سی گرمیاں دے دن سی ایسی آواجہ مار مارکے گوانڈیا نو بندیا تا جدو ہلوائی جان لگے پیسہ لین لگے کہ خسادہ کم ختم ہوگے جائیے تا ہلوائیاں نے میں نوک گا لگئی کہ بابو جی ایسی چمتکار دیکھیا کہ سنو ادھا لگ دا سی کہ چیز کڑ نہیں رہے بچ پا رہے ہیں ایسے دیلہ خالی ہو رہا ہے ایسی بالٹی پر کے دندے سی پر بچ دیہ دے چیز پھر بھی انہیں ختم ہو ہی نہیں رہی کہنے ہی تا میں کیا سی جتھے میرے مالک ہے اتھے سب کو شہی ہے راملوائیہ کہندہ پھر اگلے دن کڑی والیاں جانا سی کڑی والیاں تو بعد میں سوچیا کہ مالک دی رحمتنا بڑا بدیا ہویا جا کے شکر کر کے آماں ہون جدو کہندہ میں مالکہ کو گیا تھا مالک مسکرا رہے سی اگے بیٹھے مالک کہندہ کدھا راملوائی کوئی کمیتہ نہیں آئی وہ کہندہ نہیں مالکوں جتھے میرے مالک ہے اتھے سب کو شہی ہے مالک کہندہ میں سب کو شہی ہونا سی تاہی تا دیکھ لے مالک کہندہ تاہی تا دیکھ لے مالک نال لے گے تر لنگر وچ تین بطیلیاں پہیاں سی تر تین بطیلیاں چکیڑی سب جی سی جیڑی او تھے براہت نو کھڑائی سی جرا گار کرنا مالک کہندہ جدو اتروں لگا کہ لائے وئی بارتی جادے آگے چیز تھوڑی ہے تاہی تاہی تر مالک آنا سیوہ دارا نو کیا تہتھے رکھ لو بھی ساڑے بچے نو کمی نی آنی چاہی دی کوئی بھی یوں کہ رحمت او تاکہ ضرور پہنچنی چاہی دی ہے ایک کرپا ہون دی ہے گروہ رہوڑا نے کدھا ساڑے بیڑے نو بنے لانا ہے کدھا ساڑیاں چوڑیاں پرنیاں ہے جیدہ ہون مکھن شاہ لوانے دی گال تو سی سنی جیدہ دریافی چسی بیڑا ڈپن لگا تیشری گروہ تیگ بہادر جی اپنے تپ اسطحان تے بیٹھے سی او تو بیٹھیاں نے ہاتھ لاجے بیڑا کر دیتا ہون اے دا مطلب نہیں کہ گروہ کول ہوئے تاہی بیڑے بننے لگ دے ہیں دل تو بشواش ہوئے انسان چاہے دیس پر دیس کتے ہوئے بس جکین ہونا چاہیے دا میرا مالک میرے نار ہے تاہ ہزارہ میلہ دور بیٹھا بھی اور بیڑے نو بننے لادندہ ہے اتحاسنیاں جو سچیاں ساکھیاں ہے اے اس لئی ہے تاہاں کہ ساڑھے دلہ جو پیار اور بشواش پیدا ہو سکے ایسی بھی جکین رکھئے پروسہ رکھئے کہ جتھے میرے مالک ہے اُتھے سب کوش ہی ہے سو آج تو جے کارچ برکت چاندے ہو تا برکت دی گل کرنی ہے این ہی کہنا پیسہ ہے نہیں پیسہ ہے نہیں کیونکہ جدو کیا پیسہ ہے نہیں تو اڈے شبد نکلے پیسہ ہے نہیں تاہ نرمان بھی ہونا ہے ہے نہیں جدو تُسی کہنے بہت برکت ہے میرے مالک دے منہوں یقین ہے میرے مالک دی رحمت نہ لے بہت برکت ہے تاہر یاد رکھو تو رحمت کرنے والا بیٹھا ہویا ہے جے بشواش ہے تاہو دی رحمت دی کوئی کمی نہیں آئے گی انجھے بندہ کہوے کہ ایک مالک کنی آگا نو رحمت دین گے کی مالکہ نہیں رحمت کٹے گی نہیں تیسی کم آگیا دیکھ لو ہوا چل رہی ہے نا ایسی کنے جی بیٹھے ہوا دیوے چاہو اکسیجن لے رہے ہیں پر ہوا پھر بھی کٹنی رہی ہوا پھر بھی چلی رہی ہے نیتا بندہ کہوے لہوی انہیں کرو کنے عرب دنیا ہے سارے اکسیجن لیندے کی تھی ہوا ختمی نہ ہو جاؤں تا نہیں اوڈیاں داتا تا ہی تا کیا بیانت ہے ایسی جنہ مرجی جنہ مرجی لمبے لمبے سال ہو جنہ مرجی گیرے گیرے سواس لو ہوا تامی کدھی ختم نہیں ہونی کیوں کہ دندہ دے لیندے تھک پاہی جگہ جگانتر کھا ہی کھا ہی کھا ہی ہو دیا رہم تا بیانتا ہے کدھی مکدیاں نہیں ایسی لنو کہہ دیو کہ مالک دی رحمت رل میں ٹھیکا مالک دی رحمت رل میں مرتے رحمت اگر اے گل دہرائی جاؤں گے تا تو ہڑیاں دردہاں تو ہڑیاں تکلیفہاں تو ہڑے دکھ دور ہو گئے اس لئے میں ٹھیک ہاں اے شبد نکیہ تا ساڑے جیواندہ نرمان ہو گیا ٹھیک میں بیمار ہیں تا اے نرمان ہو رہاں میں بیمار میں دکھین ہیں اے نرمان ہو رہاں میں دکھین ہیں میں سکھیاں نرمان ہو رہا میں سکھیاں جیسے تسی شبد اچارن کرنے ہیں تو اڈے شبدہ نے ویسا نرمان جیوندہ کر دینا ہے انتو سی آپ سوچ کے دیکھ لو تھوڑا تان تانو تائم دے مانگے پانچ کے سیکنڈ دا آپ سوچ کے دیکھ لو کہ آج تک میرے جیوند دکھ کیوں ہیں کیونکہ ہر ویلے میں دکھ دی ہی گل کیتی کیتی یا نہیں ہر ویلے میں دکھ ہی سنائے ہائے منو آ دکھ ہے منو آ دکھ ہے میرے اتھے درد ہے میرے اتھے درد ہے میرا آھ کم نہیں چلدہ میرا آں کم نہیں چلدہ میں نے آنے چنگا ملیا میں نے اونے چنگا ملیا تو سوچ کے دیکھو آج تک نیگٹی بھی گل ہوئی ہے نا آج تک ایک لوگ دکھ دی آج تک کہی گل ہوئی بی برکتی دی تاہی تھا آج ساڑا جیونتہ ہے کیونکہ ایددان یا گلہ انہیں سالان تو کر رہے ہیں تاہی تھا ساڑے جیواندہ نرمان ہو گیا ہے اگر ایسی جیوان نو بدلنا چاندے ہیں تا یاد رکھو ان پرانیاں گلائیں کر دے رو ہاں گیا تا جیوان اتھی رہے گا آج تو نمی سوچ لیا یہ آج تو تندرستی دی سوچ لیا یہ مالک دی ریمت دی سوچ لیا یہ مالک دی بشواد دی سوچ لیا یہ اس لئے ساتھ جیواند کوئی بھی تکلیف کوئی بھی دکھ ہے تا جاد رکھو کہ جدا یہ انسان دے جیواند بیٹامین سیدھی کمی ہوئے نا ڈاکٹر بیٹامین سیدھی گولی دندا ہے گولی کھاننا کی ہوندہ ہے جیڑی کمی ہے وہ گولی جدو اندر جان دی ہے وہ کمی نو پورا کر دن دی ہے بولو ہوندہ ہے گا نہیں ڈاکٹر کہیں دا تیرے اندر ایران دی کمی ہے آئران دی گولی کھا تیرے میں اندر بیٹامین دی دی کمی ہے دی دی گولی کھا اسی طرح جدو سان نو لگی ریم تا دی کمی ہے جسی مالک دے نام دی نیاز دی یہ تو نیا جسا دے جیواند بیٹامین لیبل نو آپ کر دن دی ہے جیواند نیاز دی تیتی تا بیڑا بنے لگیا جو دے نام دی نیا جن دے تا سا دے جیواند جیواند ریم تا دی نیاز نیاز نا ایک ای کپ نا بات جاندہ جیواند ایڈی چیز سان نو سال نو سال نا بات ملنی ہوند دی اور دنہ چی مل جان دی ہے لگ جائے ہے اور چنگا کہ دماری پرشانیتہ ہونے 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 یوں گوڑی ایسی کھالی ہے کہ ساڑھا لیول جڑا ہے آپ پہو جاوے اسی طرح ہولی ہولی بندہ کے اندر رحمت تک پہنچ جام آگے پرچدو انسان نیاز دے دندہ تا رحمت دا لیول ہو جائی آپ پہو جاندہ ہے کہ بندے نوں اسے ملے رضالتہ نظر آنے شروع ہو جاندے ہیں اس لئے اپنے مالک دی رحمت یقین رکھئے پروسہ رکھئے تا ساڑھے جیوان چی خوشیاں بھی ضرور آن دیا ہے اس لئے اگل پھر دوھرا مانگے شبد دھرتی شبد اکاش تو آڑھے جیوان دی ترتی اکاش تو آڑھے شبدہ نالی بندی ہے یہ تسی دکھان دی ترتی تے آج کھڑے ہو نا اپنے جیوان دی دکھان دی ترتی تے تا تسی اپنے دکھان دے شبد بول بول کے اپنے جیوان دی ترتی تا نرمان کیتا ہے یہ بندہ دکھان دی تیار گیتا ہے اس لئے اپنے شبدہ نالی بدلیے اپنے مالک دی رحمت نال جڑیے اپنے مالک دے بشواس رکھئے تا ساڑھے جیوان چوی خوشیاں دا اکاش ہوئے گا خوشیاں دی ترتی تے ساڑھے پیار ہونگے ساڑھے جیوان چھ اندی اند ہوئے گا ساڑھے جیوان چھوشیاں خوشیاں ہونگیاں اس لئے کوئی گل کہنی ہے مالک دی رحمت نال میں ٹھیکاں مالک دی رحمت نال میں بہت خوشیاں مالک دی رحمت نال میرے کارچ بہت خوشیاں ہے اتنا در شبد ساڑھے جیوان چھوشیاں دا نرمان کرنے آج تو دکھان گل نہیں کرنی بچن کرو جیدہ بڑے مالکہ نے رہا ہو لو ہے بچن کرو کہ آج تو ایک ہے نا ہے نی ہے نی آج تو ایک ہے نا جتے میرے مالک ہوتھے ہیں ایک ہمارے تو سی بھی آج بچن کر دے گل نہیں کہنی کہ میں دکھی میں بڑا دکھی دکھاں دی گل نہیں کرنی آج تو یہ کہنا میں ٹھیک ہاں مالک دی رحمت نال میں ٹھیک ہاں یہ کہو کمی کمی نہیں جتے میرے مالک ہوتھے سب کوش ہے ایک گل صرف کہنی نہیں ہے اندرو مننی بھی ہے بارو کہیں جو نہیں جتے میرے مالک ہوتھے سب کوش ہے اور کہتھے آپ ہاتھ ہے نہیں ہاتھ کمی ہیں ہلیں پھر اثر کی ہوئے گا ترہا سوچو کیونکہ مالک نے ساتھے شبد نہیں ساتھ اب بشواش بھی دیکھنا ہے بھولو سمجھ دیو کہ نہیں یہ تاہو ہی کل ہو گئی کہ بندے نو کو خوش رہے تاہ بارو بندہ ہسے تنار شکل رونی یہ بناوے نہیں میں بہت خوشاں میں بہت خوشاں پر مو ہوئے اتنا بہت خوشاں میں بہت خوشاں ہمیں دیو کہ نہیں ہنوے ایکٹنگ کرنی نہیں ہندی نہیں تا کر کے دکھائیے جیتا ہنوے فارز کرو تھوڑا اتنا کر دیں چلو دیکھئے میں بہت خوشاں میں بہت زیادہ خوشاں ہوں تو اس ہی کرنا فیس تو تا لگتا نہیں میں خوشاں جوان دے خوشی ہے کیونکہ جو خوش ہوندہ تو بندے چہرہ بھی کھل جاندہ ہے سمائل ہندی ہے پھر بندہ واقعی لگتا دلو خوش ہے اس گھر کے گھل صرف تو اڈی جوانتے نہیں ہونی چاہی دی ایک گھل تو اڈی دل چھونی چاہی دی ہے تو اڈی من چھونی چاہی دی ہے کہ میں نو بشواش ہے میں ٹھیک ہاں کیونکہ میرے مالک دی رحمت میرے نار ہے جدو رحمت نو جوڑ دن دے یا تا ساڑھا لنک رحمت نل جوڑ جاندہ ہے دلو سمید یوکنے اس لئے کئی جی ویتھے بیٹھے ہیں جنہ نے فل چولی پہنا ہے تک گل کم آگے یا جنہ نے فل چولی پہایا ہے تک گل کم آگے ایسی کہ جنہوں ایسی فر پہن دے یا تیسی بشواش بھی رکھیے اور بشواش کتا رکھنا ایک بچے تصویر لئیے ایسی کتا بچہ چاندے ہیں اوہ دا تصویر بیار چو خرید لئیے اور لیا کے اپنے بیڈ روم چلا دیئے اور انہوں دیکھئے اور اے سوچئے کہ مالک دی رحمت نال او بچہ ساڑھے جیون چاہے گا کیونکہ سانو بشواش ہے اوڑتے بیارتے دیکھو اور پورا یقین رکھو اے بچہ ساڑھے جیون چاہے گا مالک دی بشواش ہے ساڑھی گوڑ پرے گی ساڑھی چوڑی پرے گی مانو بشواش ہے نالے تصویر دیکھو نالے محسوس کرو کہ میں تیرہمت ہو گئی اکھا بند کر کے فیل کرو کہ میری گوچ و مچہ مالک پا رہے ہیں میری گوچ مالک بچہ دے رہے ہیں اٹھ دے بیٹھ دے اکھا بند کر کے پتی پتنی ایک چیز رو محسوس کرو ایسی کہ اندے جاؤ فر جدہ دا تسی چاندے وہ فل بھی تو انہوں ملے گا پر ہندہ کی ہے بندہ فل پولاندہ ہے پر منچ کی سوچ دا نہیں دنیا کے اندھی تیرے بچہ نہیں ہونا سچی نہیں ہونا فیدہ مطلب دنیا دی گلتے یقین ہو گیا تا مالک دی رحمتے کوئی یقین نہیں ہے سکتے بشواش رکھو کیونکہ توڑے شبد ہی توڑے جیواندہ اے بار بار کیوں دہرہ رہے تاکہ گل توڑے اندر بیٹھ جاوے رحمتہ پولی چولیچ پر یقین نہیں اندرو کیتا اندر شبد ہوئی ہائے بچہ نہیں ہونا انہیں سال ہو گئے دوئیاں کھاننا بچہ نہیں ہویا تا ہن رحمت نل ہو جائے گا ایتھے گل دسنی چاندے ہیں حضور گونس دے جیواندہ کہ حضور گونس دے کوڑے کوار ایک عورت پہنچیں اور کہنے لگی حضور میرے اولاد نہیں ہیں تا حضور اپنی موت چاہے کہنے دے جا کل کل صویرے آ جائیں تا تیرے محلے جنیاں عورتوں دے اولاد ہیں نہیں انہوں نے بناڑ لیں سارے انہوں دے مانوے حضور دے جیواندہ کٹنا دسن لگی ہیں اوہ عورت میں جا کے محلے میں چاہے دسیا کیونکہ پتا سی پتا ہی ہندہ اپنے پینڈ چکے دے کے اولاد ہیں نہیں انہوں نے سارے کارکار جا کے کیا کہ میرے حضور نے بلایا ہے کہ جدے کر اولاد ہیں نہیں اوہ بھی آجن یہ دینی یا تیکنوں کی سب دیاں چولیاں پر دیئے انہوں نے کہندے ہیں کہ ایک اوہ دی خاص سے ہلی سی یہ دی حضور تے جکین نہیں رکھ دی سی بشواش نہیں رکھ دی سی وہ نے انہوں بھی ہونا کیا تیرے اولاد ہیں تو بھی چلے انہوں نے کیا میں نہیں جانا مینو فقیرہ تے جکین نہیں ہے مینو فقیرہ دے پروسائی نہیں میں نہیں جانا وہ کہندی نہیں چلے میرے کہندے چلا پہ انہوں نے جبردستی کی تھی کیونکہ سہلیاں سہلیاں نہ لیں جدا دوست 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 میں جبردستی لئی جانتا ہے لے گئی اور جتے لکھ تاندھی ہے کہ اس ولے دس آورتہ سی جدہو حضور دے کور پہنچے کوئی آیا سی اور حضور دے لگے ایک حضورہ تا پرشاہ دے گیا سی حضور نے حضورہ چکیا اور ایک ایک حضور سب ہتھاں تے رکھی اور کہیں دے جاؤ انہوں کھالو تا تو اڈی چھوڑی خوشی آنا پڑے گی تو انہوں بچے دات مالک دے گا حکم کی تا حضور نے انہوں جدو پرشاہ دے لے کے ترے نو آنے تے کھالے ہی پر ایک دے من چاہیا لے حضورہ خان نہ بھی کدی بچے ہوں دے مہنیاں کلو کلو خضورہ خرید کے کھا جان دی ہیں کارجے رو جیسے سویرے شام خضورہ خان دے ہیں لے خضورہ نہ بھی بچے ہوں دے اہمی اہمی اڈلو بنایا ہے مورک بنایا ہے کہ انہوں نے خضور کھا دی نہیں انہوں نے جان دی جان دی پتھر پیچھے سوڑ دیتی پتھر پیچھے سوڑ دیتی ہون جدہ دسیاں ایسی کہ رحمت تو ہی لے سکتا جیدے اندر بشواش ہوئے یقین ہوئے پروسہ ہوئے کیونکہ خضورہ دے بہت خادیاں پر اے خضور خضور دے فقیران دے اتھان تو آئیے اور جیڑی چیزوں نہ دے اتھان آئے خضور نہیں رہ جان دی اور رحمت ون جان دی ہے کیونکہ رحمت نو کسے نہ کسے طرح دے نہیں ہے ادھا دا رحمت نظر نہیں آن دی یہ تو آٹی چولی کچھ پایا جان دا دے مطلب چیز نہیں ہے ہونوں دے نال رحمت چھوڑ گئی یہ دا تو آنوے کے سوال بچھاں گے جواب دینا ہے دا تو اسی ایک حلوائی دے کھول جان دے ہو حلوائی نو کہن دے ہو دو کلو لڈو دے دے یا کلو لڈو دے دے لہلے ڈبے جی پوالے اتھے کی کہن دے ہو لڈو دے دے یا برفی دے دے انہوں نے او برفی دا لیا کے تھے مطلب دیتا توسے او برفی دے تھے مطلب دیتا اور ایسی یہ اوچو ایک لڈو چکیا کہ برفی دا پیس چکیا تو آدھے ہاتھیں رکھا گے تو ہن تُس ہی انہوں کی کہنا ہے برفی یا لڈو یا کی کہنا ہنو جواب دے ہو ہنو ہن پرشاد کیوں کہنا ہے کیوں کہنا ہے کیوں کہ پتا ہے ہنو اے نو فقیرہ دے ہاتھ لگے ہنو چی رحمت جڑ گئی ہے دے نال اور جیڑی چیز رحمت جوڑ جان دینا ہنو کہنے گرو پرشاد آہی تا شریف نانک دیو جی نے بھی اے گلتے گل کی تی کہ گرو پرشاد جب کہ گرو دا پرشاد جدو ہندا ہے نا اے جاب بھی پیری ہندا بشواش ہوئی پیری ہندا جدو کرپا کرنو گرو اگے ہوئے ہنو بندہ ہلوائی نو نہیں کہندا یعنی ہوتھے دکاندار نو نہیں کہندا آہ دو کلو پرشاد دے دے ہنو بندہ کڑا پرشاد آہ لڈوانا پرشاد پرشاد تا بندہ ہے گروہاں رہوناں فقیران دے ہتھا چون جدو سنو ملدہ ہے جدو او چیز اتھے پہنچ دی ہے پھر سنو ملدی پھر پرشاد پھر پرشاد دے نا رحمت جڑ جاندی ہے کرپا جڑ جاندی ہے اس لئے عورت نے کہا خضورہ خان ابھی کدھی بچے ہوئے انہاں جاندی جاندی پتھر دے پچھے سوٹ بٹی ان وقت آیا او نو آ دے کر پتھر ہوئے بچے ہوئے پر ایک خالی رہی پھر انہوں پہ احساس ہویا کہ میں کے ڈی وڈی گلتی کر لی پھر وہ رندی ہوئی حضور دے کھڑ گئی کہ حضور میں تو بہت بڑی پول ہو گئی جنہاں نے حضور خادی سی انہوں نے چولیاں خوشیاں نہ پر لئی تا میں ان پتھر پچھے سوٹ دیتا میں خالی رہ گئی تا حضور پھر مسکرائے کہ اندے فکر نہ کرے گونسدہ دار ہے جہاں ہن بشواش نہ لائی ہیں تا ہن چولی پر جائے گی کہا کہ انہوں نے پھر چولی جی پاتتا پرشاد اندے لے بس ملدہ ادھو ہی ہے جدو انسان پورے بشواشنال آوے تُو سال پہلا بشواشنال نہیں آئی سی تا خالی رہ گی آج بشواشنال آئی ہیں تا چولی پر جائے گی یہ آج تسی بھی بشواشنال آئی ہو تا چولی بس پر گئی اس لئے آج تو اپنے جیون تا نرمان کرنا ہے ایسی مالک دی رحمت دے نار اے کہہ کے کہ میں ٹھیک ہاں میرے جیون چھوشیاں آگئی ہیں انہوں نے محسوس کرو میں ٹھیک ہاں میتے کرپا ہو گئی میتے کرپا ہو گئی میتے کرپا محسوس کرو تا تو انہوں اپنے شریعت کوئی درد محسوس ہی نہیں ہوئے گی لگے گا کہ میں ٹھیک ہاں شبت دا نرمان اپنے جیون چیسی کرنا ہے سمجھا گئی کہ نہیں اس لئے انہوں نے سما کافی ہو گیا ہے سو سسنگ نو آخر لے وچناول لے کے چلئے کہ انہوں نے اے ہی کما گئے کہ اگر جیون چھوشیاں چاہی دیاں ہیں جیون چھوشیاں چاہی دیاں ہیں جیون چھوشیاں بھی چاہی دیئے سفلتا چاہی دیئے کہ اپنی آنکھا جی مرشد دی تصویر نو بسالا ہے او دی فوٹو نو بسالا ہے بشواش رکھ کے میں آگیا اس درد تے یہ تھے میری چوڑی خوشیاں پر گئی یہ یقین رکھنا ہے آج تو اچھے شبد بولنے ہے بشواش پر شبد بولنے ہے تب پھر تو اڈے جیون چوی خوشیاں آن گیاں تو اڈے جیون چوی ورکتاں آن گیاں تو اڈا جیون بھی خوشیاں پرپور ہو جائے گا آج جینا نو لگ دا میرے درد ہے میرے پیڑا ہے ویسے تاں سن نو لگ دا ہے کہ ہن رہنی نہیں چاہی دی ہے کسی درد ہون ہے تیرے بھی کمر چی درد اسی کتاں ہے اس ویلے ٹھیک ہے بس تب ہن ٹھیک ہی رہنا ہے یہ یاد رکھیں تو کہ انسان دے جیون دے وچ انسان دے جیون دے وچ جیتا ہی پہلے دسیا ہے کہ او دی رحمت تا ہن دی ہے پر او دی رحمت نو اپنے تک پیان واسطے سن نو بشواش دا درو جا کھولنا پہندا ہے سمیدیوک نہیں او تا ہر ویلے ساڑے نال ہے یہ دہن فرض کرو ایسی تو آڈے سامنے بیٹھے تجھے اکھاں مند کر لو تا تو آڈے سامنے ہندیاں ہوئے ایسی تو انو نظر نہیں آنا مطلب یہ نہیں کہ ایسی انہیں نہیں ہے ایسی کتے چلے گئے ہیں ایسی اتھیں ہیں بس دیکھن واسطے تو انو کی کرنا کھولنیاں پہنیاں ہے تیسی تو تینیاں اسی طرح مالک دی رحمت ساڑے جیون چاہیے او دی کرپا ساڑے جیون چاہیے کیونکہ او ساڑے نال ہے بس انو دیکھن واسطے ساڑنو اپنے بشواش دی اکنو کھولنا پہے گا کہ میرا مالک میرے نال ہے آئے کر کے دیکھنا ہے جیون چھے یہ برکت ہے نیتا جو کی کہنا ہے میرے کارچ برکت ہے مالک دی رحمت نا میرے کارچ برکت ہے میرے کارچ بہت خوشیاں ہے میرے کارچ بہت خوشیاں ہے ایک علاوک دو کہنا پرامیس کرو ساڑے نال مطلب سامنیدو نا وعدہ کرو وچن کرو جدہ دسیا کہ راہ ملو آئے نا وچن گیتا مالکہ نا کہ مالک ہیں دے آج تو دیکھنے کہنے کہ ہے نی ہے نی آج تو ایک علاوک ہے جتھیں میرے مالک ہیں ہوتھے آج تو اسی بھی یہ بچن کرنا ہے کہ جتھے میرے مالک ہوتھے ہیں اور یہ کہنا میں ٹھیک ہاں مالک دی رحمتر میں تا اگلی ساتھ سنگ دی ڈیڑھ تو انہوں دیتی ہے گیارہ ڈیارہ مارچ ڈین بودوار ڈیڑھ تو انہوں بھی پچھڑا ہے اسی کہ بھئی ایمین ڈیڑھ تو اٹھ دے کی پروہ آپ پہ آیا کی اثر پہ آیا ڈیسی تا اثر تھا انہیں ہی دیکھنو مل گیا پر ایسی یہ کم آگے کہ اگر تسی ادھو تک پورے بشواش ڈلے گل کہوں گے تو انہوں ہر پاس ہیوں اثر دیکھنو ملے گا کیونکہ تسی مالک دے در تے آئے اور او دار ہے جتھے چمتکار کی تے جاندے ہیں جتھے نا ممکن نو ممکن بنایا جاندہ ہے جتھے خالی چوڑیاں نو پڑیا جاندہ ہے تاہیت ایسی تین دن رکھے ہوئے ہیں جدو انہتی طریق نو سلانہ گیار میں آنی ہے یہ حضور دا دن ہے رحمتہ دا دن ہے اور کوشش کرو خوشی دی نیاز جوڑو تاکہ انہتی طریق نو ایسی حضور دے نام دی خوشی دی نیاز ضرور دے یہ کیونکہ نیاز رحمتہ دے دروجیاں نو ساڑنے واسطے کھول دن دی ہے اور وہ بندہ شپیشل ہوندہ ہے اگر یاد رکھو جڑا حضور دے نام دی خوشی دی نیاز دے ہوئے نا وہ دیا نظر ہے کہ شپیشل بن جاندہ ہے شپیشل دا مطلب سمجھ دیو نا وہ خاص بن جاندہ ہے آندے تا ہزارہ ہی ہے پر او دے نام دی خوشی دی نیاز دے کہ اسی ہوتی ہے نظر خاص بن جاندیں کہ کیڑا ساڑے ہکم نا پورا کر دا ہکم نا پورا کردے خاص ہو جاندہ کنی یہ تو عدے دس دوست ہے یا دوست بھی چھڑو بندہ کہنا میرے چار بیٹے ہیں چارا جو ایک میرے اکم نا پورا کردے میرے اکم نو پورا نہیں کردے تبا پین ناظر خاص کیڑا ہندہ ہے جیڑا حکم نو پورا کردے وہ باپ دیا ناظر خاص ہو جاندہ کی اسی نیچاندے اپنے مالکہ نظرہ خاص ہوئی ہے سانڈہ رتبہ اچھا ہوئے یا اتھے کہ رہنا چاہدے ہیں کہ جتے کہ سر رہی ہیں یہ نہیں اچھا ہونا چاہدے ہیں اگے بدھنا چاہدے ہیں تا فیر اسی جو حکم ہے انہوں پورا کریے تھا اپنے مالکہ نظرہ جگہ خاص ہو جام آگے تا فیرے دنیا نظرہ جگہ خاص ہو جام آگے کیونکہ جیڑا اوہ دیا نظرہ ہی اوپر اٹھ گیا اور دنیا نظرہ جو گھر سکتا ہی نہیں اور مالک دے بچیاں دی شان اہی ہے کہ ایسی سب دیاں نظرہ چھٹیے اور اپنے مالک دے نظرہ جدھو اٹھ جاوانگے تب سب دیاں نظرہ ساڑھا پیار ہوئے گا ساڑھا ستکار ہوئے گا اور پیار ستکار چند یوگ نہیں کہ ہر پاس پیار ملے ستکار ملے عجت ملے تو قدوم ملنی ہے جدھو او دیاں نظرہ چھٹے ہوگئے اس لئے یہ یاد رکھنا کہ سلانہ گیار میتے سی ہم ہم آکے پہنچنا ہے اور اس تو پہلا پچیش عبیس تائی تین شام حضور گونس کے نام بھی رکھیا ہے اگر کسی انہوں کو تکلیف ہے کوئی دوکھ ہے کوئی پیڑا ہے اہی کم آگے وہ پچیش عبیس تائی ٹھائی انتی یعنی اے پانچ دن دربار تے رکے وہ پنجا دینا جنو پوری طرح ٹھیک کر کے پہ جا گیا سی یہ تو اڈے ہاں گوانچ کوئی بھی کسی ان کوئی بھی دوکھ ہے کسی طرح دی پریشانی ہے دسو ملکہ دے رکھو کہ پانچ دن مالکہ چرنا چرا جتا بندہ ہے نا ہسپیٹل ہفتہ رہن نو کہندے ڈاکٹر دس دن رہن نو کہندے اہی کہندے پانچ دن نیساٹھے گو رکو ویسے بھی پانچ نال پر مات مانو بڑا پیار ہے پانچ پیارے ہوئے ہیں پانچ پیر ہوئے ہیں پانچ پیارے ہوئے ہیں جینا تو ایسی پیدا ہوئے ہیں پانچے ہی ہتھانیاں انگلیاں پانچ پانچ ہے کہ نہیں اسی طرح پانچ دن ساٹھے گروہ تب پانچہ تتہاں دی جیڑی توڑی بھواری ہے نا دور کر کے مالکہ دیا رہم تنال چوڑی پر کے پر جانگے اس لئے یاد رکھنا ہے کہ کسی انہوں بھی کوئی پیڑا ہے کوئی تکلیف ہے سمجھلو کہ ایسی مالکہ دے رہم مات دے ہسپیٹل میں چھ پانچ دن رہنا ہے تاکہ جدو آئیے تا مالکہ دے رہم تا لے کے آئیے دس دے آئیے کے لے بھی ٹھیک ہے جیدہ پیشلی وارت سے دسیاں چھوٹو شاید آج نہیں آیا ہو کہڑا گڑا سی پیشلے ساسن جیتے کہ جنو اکھا جو جیدہ نہیں سی بڑا تندلہ دیدہ میں نے ٹھوکرا لگ دیا سی تا انہوں نے کوئی کہا لاؤتھے کہی سی ننگل کہ بشواش رکھ اور کہا کہ مالک دی رحمترہ میری اکھاں ٹھیک ہو گئی جہاں تیتھے تو آڈے بچے دوڑ کے دنہ گیا سی ہو دیکھیا سی کہ نہیں ایسی انہوں کیا ہوتی آنا کیسے ٹکرنا ماری کہیں دا مالکہ ہون ساہیب دس دا ملے اے تو آڈے سم نہیں بھولو سمجھ دیو کہ انہوں ہی تا کہیں دے یا مالک دی رحمت انہوں تا کہیں دے مالک دی کرپا جیڑا کہیں دے میں نے تندلہ تندلہ دیدہ ہو کتنا دوڑ کے گیا اور اسی طرح یہ انسان اپنے مالک دے بشواش رکھے یقین رکھے تا پھر نام ممکن بھی ممکن ہو جانتا ہے اس لئی ایرنی گل سمجھ لوگے پہنچ گئے رحمت دے دریاء تک کیونکہ گونس دے در تو سب کچھ مل دا پر ہے یقین ضروری کرے مراد ہر اکدی پوری رہے نہ باپ ادھوری پر پر کے بک پیلو اے ہے رحمت دا دریاء مالک دے در آہ او بندیا مالک دے در آہ بن مرشتوں رب دے کردہ کوئی نہیں دس دا یہ رب دیاں رحمتہ تک پہنچنا ہے تا مرشت تو بینا او دیاں کر دیاں رحمتہ دا راستہ کوئی نہیں دس دا اس لئی بشواش دے نال یقین دے نال جڑ جئیے اپنے مالک نال تا دنیا دیاں خوشیاں بھی مل گیاں اور جیڑا دنیا نو سوارن والا وہ باں فڑ کے انتنیاں خوشیاں بھی سڑی چوڑی پائے گا کیونکہ ان داہی تا دونا جہانہ تا مالک کیا جنہ ہے اتھے بھی سمالے گا اتھے اتھے رکھ والا میرا ستگر دین دیا اللہ اتھے بھی سمال کرے گا اتھے بھی سمال کرے گا دونا جہانہ تا زندگی خوشیاں پر جائے گی بس اندر وشواش رکھیے یقین رکھیے تا ساڑے جیونچ کوئی کمی نہیں رہے گی اس لئے آؤ آج تو وہی ساڑے اندروں نکڑے کہ مالک دی رحمت نال جتھے میرا مالک ہے اتھے سب کوشی ہے میں ٹھیک ہاں میں خوش ہاں میرے جیونچ بہت رحمت ہے بہت برکت ہے جد بھی گل ہوئے کسے سجن مطور نا گل ہوئے تو دکھاں دی نہ ہوئے خوشیاں دی گل ہوئے رحمتہ دی گل ہوئے تندرستی دی گل ہوئے میں ٹھیک ہاں ایک جوان تو دہراندے چلے جاؤں یہ بندہ کوئی ایک وار کہنے نہیں ہونا بولو سمجھ دیوک نہیں پچھلے کنے سالان تو تسی کہنے آگے میں دکھی میں دکھی میں بیمار ہون کچھ دینتا لگا تار سا نو ایک گل اندر کہنے ہی بہے گی کہ مالک دی رحمتہ نال میں ٹھیک ہاں مالک دی رحمتہ نال میں خوش ہاں اور جدہ دسیا جیڑے کہنے ساس نہیں چنگی آج تو کہنا شروع کرو میری ساس بہت اچھی ہے نو نہیں چنگی ہے تو کہنا شروع میری نو بہت چنگی ہے چنگا کہو اچھا کہو تو تو آٹے جیوندہ اچھا ہی نرمان ہوئے گا اے نہ کہو میرا بیٹا چنگا ہے نہیں میرا کہنا نہیں بیٹا بہت اچھا ہے میرا بڑا کہنے کا رہا ہے میرا بیٹا بہت اچھا میرا بڑا کہنے کا رہا ہے تو تو اسی پاؤں گے کچھ دینا چاہیے اوہ دے اندر تو نو نظر آنا شروع ہو جائے گا اچھا ہے باقی اچھا ہو گیا سمجھا گی کہ نہیں اس کر کے اپنے جیوندہ اچھے شبدہ نال مالک دے بشواش نال اچھا نرمان کرنا ہے اور اجکین بھی رکھنا جو مند سوال کریں اچھا ہوئے گا کہ دا میرا جیوندہ بہت اچھا ہے پر اچھا کرنا کی نہ ہے تو اس لئے کہ اچھا کرنا میرا مالک میرے نال ہے کیونکہ ہونا بھی ادھا نا کہ اتار تالاتی پر کرنٹ آنا کتھوں ہیں پیچھے ہے بڑا ٹرانس فارم جتھے ہو ایک کرنٹ آ رہا ہے اس لئے تام ہے بشواش دی تار لائیا ہے میرا مالک میریا چوڑیاں پرنو بڑا اتھے مالک دے تاہی کیا یہ مالک دی رہے میں جوڑنا ہے مالک دے نام نو نال جوڑنا ہے جو مالک دے نام نو جال جوڑ دے کہ مالک دی رحمتنا ہے بہت خوش ہے تا پھر ایتھو پتہ لگ جاندہ من نو شنکا نہیں رہ جاندی کیونکہ پتہ مالک رحمت کرنو بڑا نال ہے یہ بندہ اتنی کہ میں بہت خوش ہے اچھا بہت خوش ہے یہ نا خوشی دینی تینوں بہت سوال آندا ہے یہ دا بندہ کہ کوئی نہیں میری مالک دی رحمتنا میری چوڑی پر گئی تا پھر پتہ لگتا یہ مالک ہے پرنو بڑا یہ مالک ہے کرپا کرنو بڑا اس لئی آج تو یہ نہیں کہنا ہے نہیں آج تو کہنا جتھے مالک ہاہ ہے سب کوش سوال اچھا بہت ہے جیتھے میرا مالک ہے اس فر biased جتے میرا مالک ہو اچھا میرا مالک ہوتھا viون ہیں میری چلی خوشیاں لگ میری چالی خوشیاں لگ اپنے مالک دے پورا بشاہ سے مرک پر اپنے مالک دے میں اپنے مالک دے میں اپنے مالک دے اے ہی گل اپنے اندر دوہراؤ تو جاؤ کدھی جیون کوئی کمی نہیں آئے گی کوئی کاٹ نہیں آئے گی اور تو اڈا جیون خوشیاں نال پر جائے گا اور ہن اینہ بچنا نال ہی ایسی آج دے ست سنگ دی سماپتی کرانگے اور انتوے چہی اس مالک دے چرنا چرداس بینتی کرانگے کہ مالک تو انہوں سب نو نام نال جڑن دی طاقت دین تو انہوں سب نو نام جپن دی طاقت دین تو انہوں سیوہ سمرن کرن دا مالک بلبکشن اور اپنی کرپا دیا مہر رحمت وقشش ہمیشہ ہی مالک تو اڈے تے بنای رکھن کہ تو اڈے تے بشواش دا رنگ چردہ چلا جاوے اور راج جدہ تسیہ آگے رحمتہ نند لیا ہے اگر تو اڈے آن گوانچ سجنا مطرانچ کوئی دکھی یا پریشان ہے انہوں نے بھی سسلچ لیاو تاکہ جیون بھی سسلچ بیٹھن گے تو انہوں نے چھوڑی بھی خوشیاں نل پر جائے گی تو انہوں نے جیون بھی خوشیاں نل پر پور ہو جائے گا تو انہوں نے بھی ہو کئی دعا ماں دین گے اس لئے مالک دا پیارا تو ہی ہندہ جیڑا آپ تا خوش روے نال نال خوشیاں نو دوجیاں تک بھی پہنچاوے آپ تا انہوں نے لوے نال نال مالک دیاں رہیم تا انہوں نے کر کر پہنچان دی کوشش کرے اس لئے آپ بھی سسنگ چاہو اپنے سجنہ مطنہ نو بھی لیاو تاکہ اونا دی چھوڑی بھی خوشیاں نا پر پور ہو وے تا او بھی اپنے جیون نو انہوں نے جی کے اپنے جنمن نو سفل ونا کے دنیا تو جان اور مالک اے طاقت تے وال تو انو دے وے کہ تسی آپ بھی حس دے مسکران دے رو تا دوجیاں دے جیون چو بھی خوشی لیا اندہ تسی جریہ بن سکو اور اج جننے بھی جیو اس مالک دے درتے آئے ہے مالک تو اڈی سب دی حاضری اپنے چرنچ قبول کرن اور اج اگر کوئی جیو اس مالک دے نام دی نیاز لے کے آیا ہے جے کوئی اپنی تکلیف دکھ دی نیاز لے کے آیا ہے تا جس پاونہ نا جیو نیاز لے کے آیا ہے مالک کو دی نیاز نو قبول کرن اور جیو دی کام نا نو پاونہ نو پورا کرن اور جے کوئی جیو آج خوشی دی نیاز لے کے آیا ہے تا مالک کو دی خوشی دی نیاز نو قبول کرن اور جیو دی چوڑی چیئے انیا خوشیاں پا دین کہ انہوں فریادہ کرن دی کدھی لوڑی نپوے اپنی کرپا دیا مہر رحمت وقشش ہمیشہ ہی مالک تو آڈے تے بنائے رکھن جو تو انہوں سمجھایا ہے اس گلتے عمل کرن دا مالک تو انہوں بل وقشن اور اس راستے چل کے مالک دیا رحمتہ انہوں پراپت کرن دی مالک تو انہوں سوچی دین اہی ساڈی اس مالک دے چرنا چرداس بینٹی ہے اور انہوں انتوچ تو آڈے سب دے اندر واسدے اس مالکوں ایسی پرنام کر دیا ساڈہ پرنام سوکار کرو جائے مالکان بھی